نوے امام کی ایک بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے جس کو آج میں ضرور ارز کر دوں آپ کی خدمت میں آیت اللہ سید رضا بہاودینی آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اوپر سے کچھ لوگوں نے پتھر مارے لیکن میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ مرنا تو دور اس کے بدن سے خون بھی نہیں نکلا آیت اللہ رضا بہاودینی کا جملہ ہے یہ وہ شخصیت ہیں جو آخری امام سے ملاقات کر چکی ہیں میں حیرت بھی پڑھ گیا کہ اس کے خون بھی نہیں نکلا میں اس کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا کہ خیلی ہے تمہارے کیا ہو گیا کیسے خون نہیں نکلا اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی امانت ہے نوے امام کی کہ جس کو میں اپنے بازوں میں باندھ کر رکھتا ہوں کبھی مجھ کو کسی دشمن سے نقصان نہیں ہوا ہے یہ ایک واقعہ دوسرا واقعہ سنیئے اب جو اصل واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کیا جاؤں ہوں یہی ام الفضل میں نے ارز کیا کہ یہ نانا بننا چاہتے تھے لہٰذا ام الفضل کی شادی کی ہے نوے امام سے ام الفضل کا بیان ہے کہ مجھ سے اسی بغداد میں ایک عورت نے آ کر کہا اچھا امام کی عمر مبارک تقریباً ہو چکی ہے پندہ سولہ سال کے ہاتھ پاس ایک عورت نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم کون ہو میں نے کہا بھئی میں تو شیعوں کے امام کی زوجہ ہوں شیعہ جن کو اپنا نوے امام مانتے ہیں میں ان کی زوجہ ہوں اس نے کہا تم غلط کہتی ہو میں ان کی بیوی ہوں کہ بس مجھے شدید خصہ آ گیا میں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو ہی نہیں سکتا ساری باتیں کہا میں نے فوراں چکی بغداد ہے میں نے فوراں اپنے اببہ کو نمائندہ اپنا بھیج کے خبر دی کہ دیکھا جن کے ساتھ آپ نے میری شادی کی تھی انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے یعنی نوے امام نے ایک اور بیوی ان کے پاس ہے میرے باپ نے یعنی معمون اس وقت شراب کی عالم میں تھا شراب پیئے ہوئے تھا وہ اتنا غصے میں آیا کہ وہ معمون اپنی جگہ سے اٹھا تلوار لے کے آیا امام کے بیت شرف میں اپنی تلوار سے اتنے حملے کیے کہ امام پوری طرح سے اس کے اتبار سے امام پوری طرح سے زخموں کی تاب نہ لاکے گویا دنیا سے رخصت ہو گئے معمون واپس آ گیا رات گزر گئی اگلی سم میں جب اس کا نشہ اترا تو اس کو بتایا گیا یہ بیٹی بھی آئی بھاگ کے ام الفضل بھی آئی اس نے بتایا کہ رات میں جو میں نے خبر تم تک پہنچوائی تھی خبر غلط تھی اس لیے کہ وہ عورت جھوٹ بولتی ہے میں نے تحقیق کیا اس عورت کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے شوہر نے دوسری شادی نہیں کی ہے اس موقع پہ ماموں نے پوچھا کیا ہو گیا اس نے کہا اچھا تمہیں کچھ پتا ہی نہیں تو تہیش میں آکے گئے تھے اور جا کے امام کے اوپر تلواریں اتنی چلائی تھی آپ نے کہ آپ نے تو گویا ان کو قتل کر دیا تھا اس نے اپنے غلام یاسر سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ اس وقت عالم کیا ہے کتنا زخم ہوا ہے جاؤ دیکھ کیا ہو یاسر آیا دیکھا کہ نوے امام مسلح پہ تشریف فرمائے نماز پڑھ لیں بڑا تاجیہ ہوا کہ رات میں اچھا یاسر تھا اسے یاسر اس وقت کھڑا دیکھ رہا تھا جب معمون تلواریں مار رہا تھا معمون نے اس موقع کے اوپر جب تلوار مار لی تھی یاسر وہاں پہ چونکہ موجود تھا وہ جانتا تھا کہ کہاں کہاں زخم آنے چاہیے سر پہ شانے پہ بدن پہ جب مولا کو اس عالم میں دیکھا تو یہ خود لرزنے لگا یاسر اس موقع پہ یاسر نے مولا نواز مکمل کر لی یاسر نے کہا اچھا وہ اب دیکھنا بھی چاہیتا تھا کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں زخم ہیں ہی بدن میں ہو سکتا ہے سر کا میں نے دیکھنے میں دھوکہ کھایا ہو اس نے کہا کہ میرا موت کا وقت آ رہا ہے میں یہ چاہیتا ہوں کہ آپ اپنی عبا مجھے دے دیں تاکہ میں اس عبا کو اپنے کفن کے طور پر استعمال کروں مولا نے اپنی عبا اتاری اس کے حوالے کر دیا وہ جب اس نے دیکھا عبا کے نیچے عبا میں بدن چھپ جاتا ہے یہ عبا میں وہ یہ دیکھنا چاہیتا تھا کہ اگر اندر زخم ہوگا تو خون کے نشان دکھائی دیں گے کپڑے کئی خون کے نشان نہیں تھے تب یاسر نے بتایا کہ رات میں جس موقع کے اوپر آیا تھا میں اپنے مالک کے ساتھ انہوں نے آپ کے حملے کیے تھے مولا نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کو زخم نہیں لگا کہ کوئی زخم نہیں لگا کیوں کہ اس لیے کہ میرے پاس ایک حرز موجود ہے میں اس حرز کو اپنے پاس جب بھی رکھتا ہوں مجھے کسی دشمن کی تلوار سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اچھا اب معافی تلافی ہوئی معمون نے معافی مانگی یاسر بیچ میں واسطہ بنا زوجہ واسطہ بنی معمون نے اس موقع پہ کہا کہ آپ کو حرز مجھے بھی دے دیجئے یہ کرم ہے واقعاً امام کا جو لقب ہے جواد یعنی عطا کرنے والے یہ اس بنا پر یعنی واقعاً جواد ہیں اس بنا پر ہی نہیں اور بھی عظماب ہیں واقعاً جواد ہیں مولا نے کہا ٹھیک ہے میں کل سویت میں بھی حرزیں دیتا ہوں اس کے بعد روم سے جنگ ہوئی ہے معمون کی اس کے بعد ترکوں سے جنگ ہوئی ہے ہر جنگ میں معمون کا میاب ہوا ہے کیوں اسی حرز کی بنا پر اس حرز کے تقریباً چودہ بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں میں اس لیے آپ کی خدمت نے ارز کر دوں تاکہ ہمارے ذہن میں متوجہ ہو جائے کہ ہمارے پاس کون کون سی بڑی امانتیں موجود ہیں اور ان امانتوں کو ہمیں کس طرح سے اپنے ساتھ قرار دینا چاہیے بہت سارے فوائد میں سب تو نہیں ارز کروں گا لیکن کوشش کروں گا کچھ آپ تک پہنچا دوں ایک بہت بڑا فائدہ کہ انسان کو خوف نہیں محسوس ہوتا ڈر اگر اس کے پاس حرز ہے ہمارے نوے امام جو بڑا مشہور ہے البتہ اس کے لکھنے کا خاص طریقہ ہے اس کے پہننے کا خاص طریقہ ہے لیکن فائدے میں ارز کر رہا ہوں انسان کو خوف محسوس نہیں ہوتا انسان ظالم حاکم کے شر سے محفوظ رہتا ہے شیعاتین سے محفوظ رہتا ہے جنات سے محفوظ رہتا ہے بہت فائدے اسی طرح سے آگ سے انسانوں کو بیمانیاں لگتی ہیں جیسے مثال کے طور انسان کو نظر لگ جاتی ہے اس سے بھی محفوظ رہتا ہے یہ انسان اسی طرح سے انسان قتل سے انسان دشمنوں کی سادشوں سے انسان بھوک اور پیاس سے انسان وسوسوں سے ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے بڑا اہم ہے یہ حرز یہ امانت ہے ہمارے آقا اور مولا کی اور اس کے لیے خاص تاقید کی گئی ہے کہ اس کو مؤمنین اپنے درمیان قرار دیں اور اس کو ضرور استعمال کریں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں لیکن تاقیدان کہہ رہا ہوں یہ جو پرنٹڈ ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے کمال نہیں ہے اصل امام نے جو فرمایا ہے کہ ہاتھ سے لکھا جائے لہٰذا ہاتھ سے لکھ کر اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرور کوشش کیجئے بڑے اس کے فوائد ہیں بڑی عظمتی ہیں یہ نوے امام کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے ایک دفعہ اور ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ